جب پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے عمل کیا ایک بیش بہت قیمتی خزانہ ہے آپ کے لئے اور اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ نے استخارہ یا روحانی علاج کے آپ کو ضرورت ہے جاتو جنات یا اسیب یا بندش کے آپ کو فرابلم آ چکی ہے تو آپ ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے اس سے پہلے پیر سے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میرے پیارے بہن بھائیوں جو ہے لائف اپنے نام نہیں بتایا کریں کیونکہ لائف نافر آپ کا سب کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ اچھی بات تھوڑی ہے بہنیں بھی اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں اور آپ ہمارے فیس بک پر آکر اپنا نام دیں کیونکہ وہ ایک ان بوکس میں آتا ہے کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا سوائے میرے یا جو میرے جو میرے جو میرے جو میرے جو ٹیچرز رکھے ہیں یا جو میرے اپنے طالبی علم رکھے ہیں یا میرے سٹوڈنٹ ہیں سوائے ان کے ٹھیک ہے وہ آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام پوری ڈیٹیل میں مجھ تک پنچا دیتے ہیں پھر میں آپ کا اس سخیرہ وغیرہ بھی کر دیتی ہوں اور اگر آپ کو میسنجر کا میسیج ملے کے یہاں پر ایڈ ہو جاؤ تو فوراں ایڈ ہو جائے کریں تاکہ آپ کی خود مدد کر سکو کیونکہ میں فیس بوپ اور یوٹیوب وغیرہ جو ہے بہت کم استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے تو میسنجر ہر وقت اون رہتا ہے تو وہاں پر میں آپ کے اچھتے کیسے مدد کر سکتی ہوں کیونکہ یہ میں اکیلے تو نہیں اتنا بڑا جو ہے مطلب کہ یہ چلا رہی ٹھیک ہے اس میں میرے بہت سے جو میرے سٹورنٹ ہیں یا میری ٹیچرز جو میرے رکھی ہیں مدرسے میں وہ میری ہیلپ کرتی ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں جو شخص کسی جنازے پر نماز پڑھے اس کو ایک خطید تک کہ اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو اس کو دو خطید لفظ دو درہاں کی ہیں خطرات بھی ہیں خطید بھی ہیں ملیں گے جن میں سے ایک اخت بار کے برابر ہوگا سبحان اللہ اب جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا بہت لا جواب ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا آپ کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ عمل پیش کیے جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پچاس سے زیادہ کمٹس ہو جائیں کسی عمل کے لئے تو ہم وہ عمل آپ کو جو ہے لائف کر دیتے ہیں آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی عروجی مہ کا عمل ہے شروع اس کی نوچندی جمعی رات یہ جمعی رات کو آپ یہ شروع کریں ٹھیک ہے عمل ہے آپ مطلوب و مسخر کا ٹھیک ہے مطلوب کو حاضر کرنے کا اس کو بقرار کرنے کا اپنے پیاروں کو پانے کا میاں بیوی کی محبت کو اور پڑھانے کا اگر نہیں ہے تو اس کو پورا کرنے کا یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی عمل عروجی مہ میں کسی بھی جمعی رات کو آپ نے کرنا ہے دیکھیں عروجی مہ کا مطلوب کیا ہے پندرہ دن تک پندرہ دن میں جتنی بھی جمعی رات آتی ہیں آپ ان میں کر سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد جو ہیں عداوت کی عمل ہوتے ہیں تو وہ جب جان ختم ہونا شروع ہوتا ہے یا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر عمل نہیں کرتے یہ جو آپ سے محبت شادیوں کا اور رشتوں کو جوڑنے کا یا میاں بیوی کا یہ عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو بھی سمجھیں جمعی رات کو اس عمل کو اکی روز تک آپ نے جاری رکھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد بستر پر آپ لیٹ جائیں ٹھیک ہے اب لفظ ہے قد شغافہ حبہ قد شغافہ حبن لفظ ایک بات یاد رکھیں کہ کئی لوگوں نے حبہ کہا کیونکہ اس کے آگے جو ہے آیت کا مکمل ہو جانا اور کئی لوگوں نے حبن کہا تو آپ ایک بات یاد رکھیں حبہ یا حبن ٹھیک ہے مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو مقصد اپنا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے لفظ آپ نے حبن پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بستر پر لیٹ کر صرف ایک سو مرتبہ تصور کامل رکھ کر اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور پڑھتے ہی وقت آپ نے تصور جس کو پانا ہے آپ نے یا جس کو آپ نے بلانا ہے جس سے آپ کی شادی ہے یا جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے رشتوں کی بندیش ہے میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو آپ نے تصور میں رکھ کر بغیر کسی سے بات کیے بلکل بھی کسی سے بات نہیں کرنی تو آپ یہ عمل کریں الحمدللہ سات دن کے اندر عمل میں کامیابی آپ کو مل جاتی ہے آپ کا سات دن کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے صرف سو مرتبہ آپ پڑھیں گے یہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک بات یاد رکھیں یہ اتنا لاجواب عمل ہے جو یہ آیت مبارکہ ہے یہ بھی مخبتوں پیدا کرنے کے لئے یہ پڑھی جاتی ہے بہت عالی اور بہت نیاب ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا روزانہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا اگر تو آپ کا کام ایک دو دن میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے توقع لے کامل کر کے اللہ کی رضا کے لئے دو نفل حاجت پڑھ کے دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ آپ نے ہمیں اتنا نوازہ اور ہماری مشکل آسان کی اور آپ نے اپنا عمل ختم کر دینا ہے اگر آپ کو زیادہ دن کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارہ بہت زیادہ آپ سے پیار کریں محبت کریں یا میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے بہت زیادہ مضبوط ہوں اور بہت مثالی محبت پیدا ہو اور اگر شادی بیعہ کا مسئلہ ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ آئے یا ہماری گھر وہ رشتہ لے کے ہیں اس کے ماں باپ فیملی ویمبرز مان جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اللہ خوب نہیں پڑھنا صرف اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ذہن میں رکھیں عمل سے پہلے ایک دفعہ تو آپ عمل کریں انشاءاللہ الحمدلیلہ توکل کامل رب کے ذات پر آپ جو ہے اپنا توکل مضبوط رکھیں اور انشاءاللہ پھر دیکھئے گا اللہ پاک کے رحمتوں کے دھانے کیسے کھل دے اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کوئی اجازت دیں اپنا فیار لکھئے گا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اپنی بہن کو یاد کریں جزاک اللہ خیر ہے